بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو حظیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے بہت نایاب ہے آپ نے پڑھنا کیا ہے رزق حلال کے لئے یعنی اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں ایک چھوٹی سی تسبیح ہے وہ آپ نے کرنی ہے یا وحابو یا رزاکو یا ودودو تو آپ نے یہ تسبیح پڑھ کر صرف ایک سو اکیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے روزانہ فجر کے ٹائم صوبہ کے ٹائم کیونکہ فجر کے ٹائم جو رزق کے فرشتے ہوتے ہیں آپ کے لئے اپنا مطلب کے رزق کے لئے آپ کے طرف آتے ہیں آپ کو آپ کا رزق دیکھ جاتے ہیں اور جو لوگ سوئے رہتے ہیں یا جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو پھر رزق بھی ان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو آپ نے یہی کرنا ہے بس آپ پڑھ لیں اپنے اوپر پھوک مارے اپنے چہرے مبارک کے اوپر پھوک مارے اور پھر آپ جو بھی کام شروع کریں گے یقین مانیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی جو میری بہنیں ہیں اپنے کچن میں یعنی بھوٹسی خانے میں جا کر ہر اپنے دراز کھولیں یا ڈبے وغیرہ جس میں رزق ہوتا ہے یعنی نمک مرچ وغیرہ آٹا چاول دالیں ان پہ پھوک مار دیں یا پھوک مار دیں کمروں میں پھوک مار دیں یقین مانیں اس گھر سے رزق کبھی کم نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو آپ یہ عمل کرنا اور جو بھائی لوگ ہیں اپنے پر پھوک ماریں بس آپ اپنے پر پھوک مار کے آپ چلے جائیں اپنا کام شروع کریں اپنا کاروبار کی طرف کام ضر ہو جائیں یقین مانیں کہ جو بھی آپ کو دیکھے گا مسخر ہوگا جو بھی آپ کو دیکھیں رزق کا تلق میری رب سے ہے عطا کس نے کیا اللہ پاک نے ایک میں آپ کو دیکھیں آپ لوگ جب اللہ پاک سے دعا کرتے ہو تو اللہ پاک بھی اس کو ختم مطلب یہ جیسے ایک چیز ہوتی ہے رزق ہے اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے اگر آپ رزق کی دعا کرتے ہو تو رزق بے تہاشہ آئے گا کبھی ختم نہیں ہوگا پر مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ مانگنا کس طرح ہے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ سیکھو دیکھیں اکثر لوگ دعا کرتے ہیں بس مانگ کر بس بتانی کیا ہم مانگتے ہیں مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی اپنے رب کو منانے کا طریقہ آنا چاہیے آپ جائیں کسی دو دوست کے پاس کوئی پیسے لینے کے لیے جائیں کوئی جائیں کس طرح آپ اس کو مچلتے ہیں اسے فریاد کرتے ہیں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جسے کہتے ہیں تو پھر وہ دوست آپ سے مان جاتا ہے تو اپنے رب سے پھر اس طرح کی دوری کیوں ہے جس نے پیدا کیا جس نے آنکھیں دی کان دی ہاتھ دی ناک دیا مو دیا یقین مانے اتنی تنی نیمتی عطا کی پھر اس سے دوری کیوں دینا رزق کس نے کسی نے نہیں دینا آپ کو میری رب نے دینا ہے تو کیا ہی زبردستے ہیں کہ ہم اللہ پاک سے مانگیں کوئی اور دنیا میں ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو اللہ پاک کے سوا کوئی رزق کتا فرما دے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا نہ ہی کوئی بڑا جو ہے کوئی بوس ہے یا کوئی بڑا جو ہے بزرگ ہے یا کوئی ایسے نہیں صرف رب کی ذات ہے ٹھیک ہے نا وہی رزق کتا فرمانے والے ہیں تو آپ بھی اپنے رب سے رزق کتا کرنے کی دعا کیا کریں اپنے رب سے مانگیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اللہ پاک کے رزق کتا فرمائیں گے اسی قصہ اجازہ چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر بات پسند آتی ہے تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیا کریں لائک بھی کر دیا کریں اجازہ دیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ بات پسند آتی ہے